موسیقی پاکستان کے خلاف تاکہ ایک زمانے میں کہتے تھے بیشتر یہ اگری کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو اصولوں پر کھڑی رہتی ہے لیکن ریسنٹلی ہم نے اس رائے میں کم سے کم ایک درار دیکھی کم سے کم ایک مختلف رائے بھی ابرتے بھی دیکھی ہم نے کیونکہ یہ بھی اب الزام این پی پر لگتا ہے کہ اب یہ آئیڈیالوجی کی پارٹی نہیں بلکہ مفاعمت مسلحت اور امریکہ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے زائد خان صاحب اس الزام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پس منظر میں کہ اس وقت جو آپ کا کانٹریبیوشن ہے پختون خواہ میں امریکہ کی وار آن ٹیرر پاکستان کی وار آن ٹیرر کے حوالے سے ظاہر ہے انویلیوبل ہے آپ ایک پولیٹیکل ایلائے ہیں انڈیسپینسیبل پولیٹیکل ایلائے ہیں لیکن کیا اس بڑے رول کے ایورز آپ کو نوازہ جا رہا ہے کراچی میں کیا یہ ہو رہا ہے دیکھیں حیدر صاحب آپ مجھے بات سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں آپ کو نوازہ جا رہا ہے وہ کون سے ایسا چیز ہے جو ہمیں کراچی میں مل رہا ہے اور اس کیلئے ہمیں حکومت نواز رہے ہیں لیکن آپ نے دو تین بات ہی کی ایک تو آپ نے یہ بھی بات کی کہ امریکہ کے طرف گئے ہیں ایک بات مجھے آپ بتا دے کہ ہم نے امریکہ کے لیے کیا کیا دشدگرد جب سوات میں ہمارے امند کو تباہ کر رہے تھے اور جب ہم نے اس سے ڈائیلاگ کیا کیونکہ ہم بلیو کرتے جس طرح آپ نے باچاہان بابا کی بات کی ہم بلیو کرتے ڈائیلاگ پہ اور ہم نے جب ان سے ڈائیلاگ کیا جب وہ ڈائیلاگ نہیں مانے تو پھر ہم نے ان کے خلاف آپریشن کیا اور کیا پاکستان کا جنڈا جو وہاں اتار دیا گیا تھا ہم نے اس کو لگا دیا اور آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے چھے سو ساڑھے چھے سو کارکون شہید ہوئے ابھی دو دن پہلے ہمارے جو لور در کے سینر ویس پریزنٹر ڈسٹک کا شیر محمد خان اس کو بھی ایک ریموٹ کنٹرول بم سے اس کی گاڑی کو اڑا دیا وہ اس میں شہید ہو گئے تو میں یہی عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کا کانٹرولوشن تو ہے اس میں کوئی شک نہیں اسی پہ پھر آکے بات آتی ہے سوات کے اندر آپ نے محض مفاعمت نہیں کی تھی ان کو ریاست دے دی تھی ان دہشتگردوں کو انہوں نے جب ایک وائرل ویڈیو گھوما تھا کہ جی ایک خاتون کو وہ لوگ لیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ الیجیڈلی باہر نکل آئی تھی اپنے گھر سے اس کے بعد آپ کی مفاعمت جا کے تھوڑی رکی تھی اور وہ اس مفاعمت میں شاید زرداری صاحب کا ہاتھ تھا فوج کا ہاتھ تھا بہت سارے آپ بھی اس کا ایک پارٹی تھے صرف پھر بات یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ طالبان سے مفاعمت کرنے کی سوچ سکتے ہیں ان کو تین چار مہینے کی حکومت بھی دے سکتے ہیں سوات میں ایم کیو ایم سے مفاعمت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے مطلب آپ کی پرائیورٹائزیشن کے اندر آپ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بہت عجیب و غریب لوگ ہیں میں تو آپ کے احترام کرتا ہوں اس خیال کا و اس سوچ کا لیکن میں ایک بات سمجھ نہیں ہاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دو سے تین مہینے اس کو حکومت کرنے دی ہم نے نہ حکومت کرنی دیا تھا جن لوگوں نے دیا تھا آپ کی بھی علم ہیں میرے بھی علم ہیں کوئی ایم ایم اے والے تھے جب سے ہم آئے تھے تو ہم نے ان کے راستے میں ریکارڈ ڈال دی تھی اور اس ریکارڈ کی نتیجے میں وہ ہمیں مار رہے ہیں اور آج تک مار رہے ہیں میرے خیال میں وہ تو پورا پاکستان پورا دنیا بھی مانتی ہے ہم اپنے کاز کے لیے اپنے اصول کے لیے لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جا تک کہ امکیوں کی اپنے بات کی ہمارے تو ان سے نہ لڑائی نہ جگڑا ہے اب مجھے بتا دے کہ کہاں پہ ہم نے اس سے جو ذوالفکار مرزا نے الزام لگائے ہم نے ان کی بات کی ہم نے ان سے کوئی آپ کو پتا ہے کہ ایٹسکس میں ہماری اور ان کی لڑائی ہوئی تھی اور پھر ہم ہمارے ان کی صلح بھی ہوئی تھی اور آج تک ٹھیک چلتا رہا اب یہ جو نئے باتیں آئے ہیں اگر اس پہ میں خاموش ہو جاؤں اور میں اپنے جس طرح سے آپ سے کہا کہ اپنے وصولوں سے تمہیں ہٹنی نہیں سکتا ہوں جس طریقے سے آپ نے پیپل پارٹی کی بات کی پیپل پارٹی کی میں نے آپ سے پہر اراز کیا کہ ہم نے ان سے تین وصولوں پہ اگریمنٹ کیا تھا حکومت میں نے ایک کالابار ڈیم کو ختم کرنا ایک خیبر پختنخواہ کا نام چینج کروانا کیونکہ انگریز کا دیا ہوا نام تھا اور تیسرا صبح ہی خود مختاری تھی جو وسائل پہ اپنے کنٹرول لینا تھا وہ تین ہوں ہمیں اس نے دے دیا ہے وزیر ہمارا ہے یعنی ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انگریزوں کے نام یعنی نورت ویسٹ فرنٹیر پروونس سے واقعی پختنخواہ کے نام پہ تو لے آئے پختنخواہ کو لیکن امریکن پالوسیوں پہ آپ چل رہے ہیں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے وہاں پہ جو انڈیجنس پاپیلیشن ہے پختنوں کی وہ ڈرون حملوں کے خلاف ہے وہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے خلاف ہے جبکہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑیں اس وار آن ٹیرر میں اور اس حد تک کھڑیں کہ آپ کو ایک انڈیسپینسبل ایلائیس سمجھا جاتا ہے تو یہ کس طرح ریکنسائل کریں گے پشتینوں کی سوچ اور این پی کی سوچ کو میرے بھائی آپ کو میرے خیال میں آپ کے نالج ملانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ڈون حملے ہوتے وہ میرے دار اختیار میں نہیں ہے وہ پڑل گورمنٹ کے ہے اور ہم نے کئی بار یہ کہا ہے اور آپ کو پتے جو پاکستان کے پالیسی بنانے والے ہیں اصلی جو اکمران ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں میرا کوئی مداخلہ نہیں ہے ابھی ہم تو کئی عرصے سن لیں اصلی اکمران میں کئی عرصے سے تو یہ کہا ہم چیخ رہے تھے کہ دیکھیں جو ٹھے بیرزہ ہے جس میں پولٹیکل ایک چی نہیں ہے ہم ملہ تو جا سکتا تھا میں تو جا ہی نہیں سکتا تھا اب تو ہمارا چاہا ریٹ ہے اب مجھے وہاں ایک ہی جگہ بتا دے کہ جہاں پہ امریکہ یا امریکہ کے کوئی دوانے آپ سے جب یہاں آپ کی مرکز حکومت نے فیصلہ کیا ہم نے آپ کو کئی بار یہ اخبارات میں بھی آتا رہا کہ ہم نے امریکنز کو ادھر گسنے بھی نہیں دیا تھا تو میرے خیال میں ٹھیک ہے الزامات کی کوئی مجھے پروانی ہے ہمیں سٹیفیکیٹ کے ضرورت ہے ہم تو جب سے پاکستان بنا تھا یا انگریز سے یہ الزامات ہمارے پر لگتے رہے ہم اپنے اصولوں پر ڈڑے ہم نے سنلے میرے ایک بات آخری بات ہم نے ہمیشہ کیلئے اپنے اصول کی اوپر پیسلی کی ہے ہم کرتے رہیں گے چاہے اسے ہمیں وقتی طور سیاسی نقصان بھی ہوا ہے میں اس کی کوئی پروانی ہے نہ کوئی پروان کریں گے سر آپ کو اگر امریکنز ساتھ دے رہے ہیں آپ کا کیونکہ آپ رائے حق پہ ہیں تو چاہے پاکستان کی اکثریت عوام کیونکہ امریکنز سے مطلب ڈنگی کے بعد امریکنز اکٹتی ہے تو اس سے باعث نہیں ہونا چاہیے اگر امریکنز ایک قوز لے رہے ہیں جو کہ آپ کا قوز ہے اور اس کو پھر پرموٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے لئے فنڈ کر رہے ہیں تو تنسو بیٹ فنڈ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک سیکیولر پارٹی ہیں آپ کے جو ماضی ہے وہ سنہرہ ہے آپ کے جن ستون پہ آپ نے اپنی سیاسی جماعت ایک کنزروٹیو معاشرے میں کھڑی کیے اس کو سرانا چاہیے اور بار بار سرانا چاہیے آپ کے آج بھی جو آپ کی شہادتیں ہیں جو آپ کے کارکن شہید ہوتے ہیں جو آپ کے منسٹرز کے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ سب کچھ ایک پورا قابل فخر چیز ہے پاکستان کیلئے کہ ایک ایسی بھی جماعت ہے جو ایک ایک سٹریم کورنر آف دو ورل میں جہاں پہ ایک contentious زمین ہے contentious لوگ ہیں وہاں پہ ایک secular progressive thought process لے کے آگے بڑھ رہی ہے لیکن صرف پھر سب کچھ پہ دھبا لگ جاتا ہے جب کراچی میں ٹارگٹ کیلرز پکڑ جاتے ہیں اس میں سے کچھ ایم کی ایم کی ہوتے ہیں کچھ ایم پی کے ہوتے ہیں آپ پھر اسی سطح کی جماعت ہو جاتے ہیں سٹریٹ لیول پولٹیکس ہو جاتی ہے روڈ ریج کے اوپر روڈ فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پاس بھی جنگجو ہوتے ہیں دوسروں کے پاس بھی جنگجو ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو discredit یا dilute نہیں کرتے آپ سمجھتے ہیں میرے بھائی اگر میرے پاس فائٹر ہوتے تو میرے خال میں یہ بھی علم نہیں ہے کہ میرے اپنے گھر پہ تینہ ٹیک ہو چکے پہلے میرے گھر کو اڑا دیا پھر دوبارہ ہمارے ایک ریلی تھی جو خیبر پختنخواہ کے خوشی میں ہم نے نکال دی تو اس میں سوسائیڈا ٹیک ہوا جس میں سیونٹی فائپ لوگ شہید ہوئے اس کے بعد میرے حجرے پہ آئے میرے ایک بھائی کو چھ گولیاں لے گی جو شدید زخمی ہوئے اللہ نے اس کو بچایا میرے ایک گارڈ اس میں شہید ہوا میرے دو کزن اور بھی اس میں زخمی ہوئے دیکھیں ایک بات میں بازے کرنا چاہتا ہوں ہمارے سپوں میں کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نہ کوئی ٹارگیٹر جو دشتگردیں نہ ہمارے پاس ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ونگ ہے ہم ہمیشہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں جس زبان سے تعلق رکھنے والے ہو جس پارٹی کے جنڈے کے اپنے آپ کو چھپایا ہو جس نسل سے تعلق رکھتا ہو اس سب کو ہم نے تو یہی تو ہمارا ڈیمانڈ تھی کہ کراچی کے اندر ایک کراس سے بورڈ آپریشن کیا جائے جو بھی لوگ ہیں جو میرا نام لیتے ہیں آپ اس کو جا کے کٹیرے میں کڑ کر اس کو سزا دے اگر میں نے اس کے لیے ساری صاحب اس بات پر ساری صاحب مجھے قطع کلامی کی معذرت لیکن یہ مجھے کہنا پڑے گا آپ یہ بڑا آسان ہے کہنا ایک آدمی نے اپنے آپ کو این پی کا کارکن کہ کے یا این پی میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروا کے وہ دو ہاتھ آگے جا کے اگر بندوق اٹھا لیتا ہے ایک علاقے سے بھتہ لینا شروع ہو جاتا ہے وہ پروپرائیٹری آپ کے جو جھنڈا ہے لال والا اس کو ایک پروپرائیٹری مارکر بنا دیتا ہے ولی خان صاحب کی تصویر لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ دہشتگردی پھیلاتا ہے آپ کا آپ صرف محض یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اکروس دا بورڈ آپریشن کریں اگر ہمارے صفوں میں بھی ہیں تو ان کو بھی نکالیں آپ کی اوپر ذمہ داری بنتی ہے سر آپ کا جھنڈا استعمال ہو رہا ہے آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے میرے بھائی سٹیٹ کا کیا کام ہے سٹیٹ کا ایسے کام ہے اگر ایسے کام ہے سنو 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 یار آپ نے سوال کہے مجھے تو جواب دینے تھے اگر جواب آپ مجھے نہیں دینے دیتے تو پھر آپ اپنا کرتے جائے آپ اتنا کرتے جائے نہیں آپ ایسے بات نہ کریں دیکھیں جب میں کہتا ہوں اگر میں نے کسی کی شپارس کی جس کے آپ ذکر کرے ہو چاہے کوئی بھی ہے اگر میں نے اس کی شپارس کی یا میرے پارٹی نے اس کو چھوڑانے کی بات کی یا کسی کے اوپر پریشر ڈالا میں مجرم ہو کون کا بھی آپ کا بھی اگر میرے پارٹی یا کسی نے میرے پارٹی کی کسی بندے نے اس بندے کی جس کو آپ تیرس سمجھتے ہیں جس کو پکلا گیا ہو جس کو اندر کیا گیا ہو اور اس کو میں بالکل لا تعلقی ہے اور اس کو میں کہتا ہوں سزا دے اگر کوئی بھی ہے تو پھر آپ کیوں نے میرے ساتھ اس پر آپ لڑے ہو اس بات میں ہے کہ سٹیٹ کی ذمہواری اپنی جگہ لیکن بحیثیت پارٹی آپ کی بھی ذمہواری ہے کہ یوں انشور کہ آپ کے رینکس میں ایسے ملٹنس یا ایسے ایلیمنٹس نہ آ جائیں جو غلط فائدہ اٹھائیں آپ کے جھنڈے کا اور کراچی میں کچھ حد تک سر آپ مانے نہ بانے اب ظاہر ہے میں کوئی سامنے آپ کے ثبوت نہیں رکھ سکتا لیکن بہت زیادہ یہ اب بات ہو رہی ہے کہ این پی بھی اس میں ایک فریق ہے یہ نہیں کہ ایم کم جو ہے وہ آپ سے زیادہ نہیں کرتی ہو سکتا آپ سے ڈبل کرتی ہو لیکن آپ جو ہیں وہ بری و ذمہ اس سے ہونا آپ کے لیے مشکل ہوگا جو پرسپشن کی گیم ہے ابھی میں کوئی کورٹ میں عدالت میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مجرم ثابت ہو گئے ہیں وہ اپنی جگہ آپ کی بات درست ہے لیکن ایک آخری بات صاحب مویز کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پختون خواہ میں سلام ہے آپ کے رول کو پختون خواہ میں آپ کا رول آپ کے نمبر سو بٹا سو لیکن کراچی میں آپ کی پارٹی کچھ اور ہے کچھ اور ہی آئیڈیالوجی ہے کوئی باچہ خان نظر نہیں آتا این پی کراچی میں این پی سندھ میں یہ فرق کیوں ہے ایک ہی پارٹی میں یہ دیکھیں یہ آپ کا سوچ ہے اور آپ کے خیالات میں اس کا اسرام کرتا ہوں سن لیں سن لیں میرے بات سن لیں جب میں آپ کے اتنے لمبا سوال سنتا ہوں پھر آپ میرے جواب کو سننے کے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر مجھے جو دشدگرد ہیں مجھے ہمارے صوبے میں مار رہے ہیں یعنی مثلا دشمن ہیں جو مجھے مار رہے آپ کیسے میرے سے توقع کر سکتے اس کے کراچے میں میں اس کو سپورٹ کروں گا کیونکہ وہ ادھر مجھے مار رہے ادھر مجھے نہیں مار رہے یہ کیسے یہ مجھے سمجھ اس منطقہ آتا نہیں ہے اگر میرے میں آپ کو بتا دوں یہ جو جیو کا ہے حمیر میر اسے پوچے اس نے ایک بند کو انٹرویو کیا جو وہاں پہ تھا کوئی پختون تھا اس نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ تو میں نے آپ کو تو پانستان میں دیکھا تھا جو آپ لڑ رہے تھے انہیں کہا ہاں جی آپ مجھے پہچانا انہیں کہا میں نے پہچان لیا انہیں کہا کہ آپ ادھر آئے تو ادھر آپ انفیگر جنڈر لگایا وہ کہتے اس لیے میں نے لگایا کہ میں آپ نے کوئی چپا رہا ہوں اس سے یہ جو جہادی تنظیم ہے اب میرے میں اس میں میرا قصور تو نہیں ہے میں تو یہی پھر اس لیے اس لیے سٹیٹ کی ذمہاری دیلتا ہوں آپ کو نشاندہ ہی کر رہے ہیں ایسے لوگ آپ نے اچھی بات جناب میں تو میں تو تب نشاندی کروں کہ جب میں اس کو پکڑوں وہ تو وہاں وہی جی چلے گے یا پکڑے گے اگر پکڑے گے اس کو ست آتی ہے اگر میں اس کے لیے کھیت ہوں دیکھیں میرے ایک بات کو سمجھنے کوشش کریں اگر میرے پارٹی یا میرے پارٹی میں ایسے کوئی اناثر ہے کہ جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جا کے پولیس پہ پریشر ڈالتی ہے یا جا کے جو سیکرورٹی ایجنسیز پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ اس کو نہ پکڑو یا اس کو چھوڑو پھر ہم مجرم ہیں قوم کی بھی مجرم ہیں اور آپ کی بھی مجرم ہیں اور اگر ہماری کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو وہاں پہ ڈالتے ہیں اور ایسے لوگ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کی نہیں ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے جنڈے کے تلے یا میرے ٹوپے پہن کر وہ ایسے غلط حرکتیں کریں گے جو مجھے بدناب کرنی کی بھی کوشش کریں گے تو اس کا سٹیٹ کا کام ہے اگر پارٹیوں کے پاس اتنا تنظیم یا اتنا وسیع سب چیزیں ہوتے تو میں پہلے اپنے جو آپ کے جو آپ خود سوک چرے دیکھ رہے صبح میں جو مجھے مار رہے ہیں آپ کے سامنے مجھے مار رہے ہیں اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں وہاں کیسے کر لوں بریک لیتے ہیں زیادت خان صاحب ہم بریک کے بعد یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا جی ہمارا جھنڈا لگا لیا ہماری غلطی نہیں اس کے اوپر مزید بات کریں گے کراچی کے اندر سب لوگ ساری سیاسی جماعتے کا مزکم یہی کہہ رہی ہوتی ہماری غلطی نہیں ہمارے کارکون نہیں اس نے ہمارا جھنڈا لگا لیا اس کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد سار لیکن اگر پولیس کے اندر پولیس کے محک میں کہ یونیفارمز ایک دکان سپلائے کرتی ہے اور اس دکان سے میں اور ہیدر وید یونیفارمز لے کے روڈ پر جا کے بتا لینا شروع ہو جائیں جو کہ پولیس کا مین کام ہے تو وہ اس دکان کی بھی غلطی ہوگی کہ اس نے ہمیں یونیفارمز بیچ دی لیکن تھوڑی بہت پہ آئے دلتی ہے پیپلس پارٹی پہ آئے دلتی ہے کہ بھئی آپ کی یہ جھنڈوں کی لوٹری ہے جس نے بھی لگا لیا آپ سمجھتے ہیں نمبر بڑھ گئے میں یہ بات بھی کر رہا چاہتا ہوں دیکھیں کہ میں پھر بھی وہی بات آپ کے ساتھ اگری ہوں کہ ایسے لوگ اناثر ہیں جو کسی نے کسی کو بدنام کرنی کی یہ حرکتیں کر رہے سٹیٹ کے جمواری ہوتی ہے ہمیشہ کیلئی زمواری سٹیٹ کی ہوتی ہے لیکن نظر کی آتا ہے جیسے کہ چاہے پاک امن کمیٹی ہو یا مزر الحق ساگ کے سٹیٹمنٹس ہوں آپ باقی کوئی چیز جو آپ کے سیاسی مسلحت کے دائرے میں نہیں آتی اس کو چھونے کو تیار نہیں ہے اور یہاں آپ کی سیاست جو اجازت دیتی ہے وہیں آپ اٹائک کرتے ہیں تو یہ آپ کی پارٹی تو نون تھی ایڈیالوجی فیرنیس اور ایون ہندڈ اپروچ کے لیے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقم 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 اور جہاں دوسرا امن کمیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے جاتا آپ کے امن کمیٹی واقعی امن کمیٹی پھر تو میں آپ سے کچھ نہیں کہا میں تو امن کم کی بات نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو تروریسٹ چاہیے وہ کسی کی سبوں میں اگر آپ امن کمیٹی کی بات کریں میں نے تو ان کو ان کا نام ابھی تک نہیں لیا جو آپ بار بار لے رہے